دوستو میں ہوں ڈاکٹر مشارف حسین اور آپ کا ایک بار فکر سے سواگت کرتا ہوں اپنے چینل ہیلڈی ہیلس فور اگر پہ میں آج آپ کے سامنے لے کیا آیا ہوں آپ ہی کے سوال کا جواب بہت سارے لوگوں نے خاص طور سے یہ ینگ بچے ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے سوال گائنوکو میسٹریہ کو لگتی میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا بہت اس پر بہت سارے جب سوال آتے ہیں تو مجھے لگا نہیں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتانا چاہیے مجھے دو طرح کے سوال آتے ہیں کہ جو گائنوکو میسٹریہ ہے اس کے ٹریٹمنٹ کے آپسنس کیا کیا ہوتا ہے کیا دوائی سے ٹھیک ہو سکتا ہے کیا سرجری کرانا ہی ضروری ہے سرجری کرانا ضروری ہے تو کب کرانا ضروری ہے ایک تو یہ بہت زیادہ سوال آتے ہیں دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ ہم کس ڈاکٹر کو جا کے دکھاؤں کیونکہ اس میں دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس طرح کی بیماری ہے اس کا کارن کیا ہے اس تو بھی دیپینڈ کرتا ہے سوال آپ کا بالکل ویلیڈ ہے میں یہ دونوں ہی سوال آپ کو اس ویڈیو میں ایڈریس کروں گا ایک تو ٹائپ آف ٹریٹمنٹ کیا ہے کس ٹائپ آف بیماری پہ آپ کو کونسا ٹریٹمنٹ لینا چاہیے اور وہ کونسے ڈاکٹر ہیں جن کو آپ کو جا کے دکھانا چاہیے تو بنے رہے ہیں میرے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک تھوڑا ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بات کریں گے اور اگر آپ نے مجھے کی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں بہل ایکن کا بٹن بھی دبا لیں تو آئیے شروع آتا ہے تو دیکھیں جو گائنوکمائیسٹر کے کارن ہے اس میں سب سے مکھے کارن ہوتا ہے ہارمونز جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ہم بارہ گیارہ بارہ سال کی عمر میں ہوتے ہیں جب تک ہمارا بریسٹ ڈیولپنٹ نہیں ہوتا ہے فی میلز میں جب بچیوں میں بریسٹ ڈیولپنٹ ہونا شروع ہوتا ہے اس کے وقت لڑکوں میں بھی میلز میں بھی بریسٹ کے اندر کچھ چینجز آنے شروع ہوتے ہیں کیونکہ دونوں ہی طرح کی ہارمون ہوتے ہیں ایک پرٹیکلر ایس تک لیکن جب ایس توری بڑھتی ہے تو ابھی ہارمون تو گرلز میں جس آسٹروجن زیادہ ہوتا ہے میل میں جو ہے وہ ٹیسٹسٹرون زیادہ ہوتا ہے لیکن اگر بوائز میں آسٹروجن کا لیول ابھی اتنا کم نہیں ہوا یا تھوڑا بڑھا رہتا ہے تو کچھ بچوں میں کچھ لڑکوں میں گینوکومیسٹیاں ڈیولپ ہو جاتا ہے یہ ہارمونال ریزن ہوتا ہے دوسرا کاران یہ بھی ہوتا ہے کچھ دوائیوں کے کاران بھی لیکن یہ اوڑڈ ایج میں یا بڑی عمر میں جبکل دوائیاں کھاتا ہے اس کے کاران بھی گینوکومیسٹیاں ڈیولپ ہو سکتا ہے کئی بار عبیسٹی کے کاران بھی گینوکومیسٹیاں ڈیولپ ہوتا ہے میجر یہ تینی کاران ہے گینوکومیسٹیاں ڈیولپ ہونے کے اب ہو سکتا آپ کی بہت سارے لوگ کو یہ بھی نہیں پتا ہو کہ گینوکومیسٹیاں کیا ہوتا ہے گینوکومیسٹیاں simply definition یہ ہے کہ اگر بریسٹ کا لڑکوں میں اس سائز بلا ہونے لگے وہاں گاٹ جیسی محسوس ہونے لگے اس کو گینوکومیسٹیاں کہتا ہے یہ سائز بڑھنے کے ساتھ کئی بار درد بھی ہوتا ہے اس گاٹ ہوئے تو یہ بچوں کو تھوڑی سی بڑی مشکل سی پرابلم سامنے آتی ہے انہوں نے اس سے بات کرتے ہیں نہ سمجھنے کی ان کو کوشش کرتے ہیں نہ ماں باپ کو بتا پاتے ہیں کئی بار دوستوں کو بتا جاتے ہیں وہاں سے وہ غلط انفورمیشن لے کے آجاتے ہیں تو تھوڑا سا بچوں کے لیے لڑکوں کے لیے جو ابھی بارہ تیرہ سا پندرہ سال تک کی عمر کے بچے ہیں ان کے لیے تو آپ مشکل بھرا دور ہوتا ہے اس میں گھوڑانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو محسوس ایسا ہوتا ہے تو آپ اپنے ماں باپ سے بات کریں ان کو پتا ہوتا ہے کیا ساری بھی ہوتی ہے دوستوں میں بات کریں گے تو ان کو بھی اتنے پتا جتنا آپ کو پتا ہے یا پھر آپ نیچے کمنٹ کر کے یا یہ ویڈیوز کے ساتھ آپ کی اپنا سوال مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کے سوالوں کے جواب ضرور دوں گا آپ بیماری کی سیویٹی یا ٹائپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو دیکھیں کون سا علاج کرنے کی ضرورت ہے تو 90% کیسز میں جو ینگ بچے ہیں بارہ گیارہ سال کے بچے ہیں جو ابھی تیرہ چونہ پندرہ سال کے عمر میں جانے والے ہیں اس کو صرف آپ ویٹن ووچ کریں ہوتا ہے کہ یہ سمیہ کے ساتھ یہ اپنے آپ ہی ٹھیک ہونے لگتے ہیں جیسی آپ کا تیسٹر سٹون کا لیول بڑھنے لگتا ہے آسٹرون کا لیول دیرے دیرے کام ہوتا ہے تو یہ اپنے آپ ٹھیک ہو جاتا ہے کچھ بعد 6 مہینے سال بار 2 سال 4 سال بھی لگتے ہیں تو آپ کو ویٹن ووچ کرنا ہے اگر سائز نہیں بڑھ رہا ہے زیادہ آپ کو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے تو کچھ بھی نہیں کرنے کی ضرورت ہے یہ اپنے آپ سے ٹھیک ہو جائے گا تو پہلا تو یہ آپ کو ہمت اور ڈھاڑس رکھنے کی ضرورت ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا ہوتا ہے پھر پھر نائف سٹائل چینگ کرنے کی ضرورت ہے کچھ بار آپ ایکسرسائز کریں وزن کو کم کر لیں یا اگر آپ ایسی دوائیاں کھاتے ہیں جیسے مطابع بڑھنے کا ڈائر رہتا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ان دوائیوں کے بارے میں سلا مشورہ کر لیں اور دیکھیں کیا اس کا کچھ اور ریپلیسمنٹ یا بدل مل سکتا ہے یہ ایڈلٹس کے لئے ہوتا ہے میرے لیے دیکھیں پریشانی جو ینگ بچے ان میں زیادہ دیکھنے ہوتا ہے کیونکہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں ان کے لئے پہلا ایکسپریئی ہے اس لئے میرا فوکس ہے ان کو یہ گائیڈینز دینا ان کو کیا کرنا چاہیے آگے کس کو دکھانا چاہیے کیا علاج کے اور دوسرے طریقے ہو سکتے ہیں تیسرا علاج کا طریقہ ہوتا ہے دیکھیں دوائیا آپ آپ observe کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کچھ ادھار نہیں آرہا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ چلو کچھ دوائیاں دیکھیں بلکہ دوائیاں کبھی بھی اپنے آپ نہیں شروع کرنی ہیں یہ کسی اچھے ڈاکٹر کی دیکھ رکھنی دوائیوں کو شروع کرنا ہوتا ہے اور یہ جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کا نام ہوتا ہے ایسی آر ایمز کے نام سے ہم شورٹ پرم میں بولتے ہیں سیلیکٹیو ایسٹروجن ریسپٹر موڈیلیٹرز یہ ہوتے ہیں ایسی آر ایمز کے نام ہوتا ہے تو یہ دوائیاں دی جاتے ہیں یہ ایک چلو میں ہارمونز ہوتا ہے بہت ہارمونز بھی بہت ہی کیرپول ہی استعمال کی جاتے ہیں تو میں پھر سے آپ کو اس پر دباؤ دے کے کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈاکٹر کی صلحہ سے ہی ان دوائیوں کو لینا چاہیے نہ کمنٹ میں آپ پوچھے کی کونسی دوائی دی جائے سکتی ہے نہ ایسے کسی اور کی بات مانے آپ ڈاکٹر کو دکھائیں اپنے ماباب کو ساتھ لے کے جائیں اور پھر یہ دوائی آپ شروع کر سکتے ہیں لیکن پہلے ویٹ کریں ایسے بہت جلدوازی میں قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں اگر آپ کو لگتا ہے ریلیف نہیں ہے تکلیف زیادہ ہے سائز بہت بڑا ہو گیا تب ہی آپ ڈاکٹر کے پاس چاہیں اب جو چوتھا اپشن ہے کturnے کو اچھے دیکھ بال کرتا ہے جاز کرتا ہے کیونکہ دو طرح کی ہم جنرلی سرگری میں کرتا ہے ایک ہوتا ہےgeschباب یعنی کے اگر حی defects حی鐘 hatred پیٹ کو سک کر لیتی ہے چھوٹا سکیرہ لگا کے اس سے جو ایکسیسیف پیٹ کو سک کر لیا جاتا اور یہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کو کہتا ہے لائی پروسکشن اور جب گلینڈولار بریسٹ ٹیشوز زیادہ ہوتا ہے تو ہم دوسرے ٹائپ کی سنگیری کرتا ہے اس کو کہتا ہے مسترکتنی یعنی کہ جو یہ ایکسٹر ٹیشوز ہیں ان کو کاٹ کے نکال دیا جاتا ہے اس پروسیزر کو مسترکتنی یہ نام سے جانا جاتا ہے یہ بھی دیکھئے سرجن کرتے ہیں تو ایسے ہی کہیں بھی کسی کو نہ دکھا لیں تو سمجھ کے دکھائیں گے میں اب آگے یہ بھی بتاؤں گے آپ کو کس ٹائپ کے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تو دیکھیں سب سے پہلے تو آپ آپ کا جو بھی فیملی ڈاکٹر ہے جنرل پیوشن ہے اس کو آپ کو دکھانا چاہیے وہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ دے دے گا کہ بھی کیا بھی ویٹ کرنا چاہیے کچھ بار آپ کو کچھ بہتامین ای وغیرہ سے بھی فائدہ مل جاتا ہے ہلکی پھل کی ایکسرسائل سے بھی فائدہ مل جاتا ہے وہ آپ کو گائیڈ کر دے گا ایکزامین کر کے کیونکہ ایکزامین کرے گا تو اس کو پتا ہوگا ٹھیک ہے ایک طرف ہے دونوں طرف ہے ایک طرف بھی ہو سکتا ہے دونوں طرف بھی ہو سکتا ہے کئی ساری کنڈیٹرین سے دوسرا ہوتا ہے کہ آپ اگر دوائی دینے کی ضرورت پر ملوک ہارمونل ٹریٹمنٹ کرنے کی ضرورت پر تو اس میں پھر بیسٹ ہوتا ہے اینڈوکرانولوجس جو ہارمونز کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جو جیسے تھاریڈ کی بیماری کا علاج کرتے ہیں اینڈ ڈیابیٹیز کا علاج کرتے ہیں ان ڈاکٹر کو جا کے دکھانا چاہیے وہ ٹھیک سے آپ کے ہارمونز کا لیول چیک کریں گے کچھ جاچے کرائیں گے ہوسکتا آلٹرساون بھی کرا کے دیکھیں بیسٹا پھر جب وہ سنتوش ہو جائیں گے پھر کپنی ڈوز آپ کی وزن کی حساب سے چاہیے وہ ڈوز آپ کو شروع کریں گے تو پھر ایسے کیس میں جہاں پہ دوائی تینے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ آپ کو اینڈوکرانولوجس کو ملنا چاہیے تیسری کنڈیشن ایک ہوتی ہے کہ کئی بار بچے بہت زیادہ گھورا جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں درے سے ہمیں رہتے ہیں ایک آنت میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو ایک کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے اس کنڈیشن میں اگر ماں باپ سن رہے ہیں تو اپنے بچے کو کسی سائیکلولوجسٹ ڈاکٹر کو سائیکلٹریس ڈاکٹر کو کاؤنسلنگ پرپسی ضرورت دکھا دیں کیونکہ ان کو پتا ہے ساری چیزیں کیا وہ اس طرح کی کیسز دیکھتے ہیں تو پھر وہ آپ کے بچے کو اچھے سے سمجھا دیں گے اس کو ایک کانفیڈنس آئے گا اور جو بچتا جا رہا ہے وہاں سے واپس آئے گا اور نورمل اسکرین میں سب کے ساتھ گھل مل کے رہنے لائے گا چوتھی بات آتی ہے کہ جب اگر سرجری کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کس کو دکھیں یا تو کسی جنرل سرجن کو دکھا لیں بہتر ہوگا کہ آپ پلاسٹک سرجن کو دکھائیں پلاسٹک سرجن تھوڑا مہنگا پروسجور ہوتا ہے بہت اس میں کیونکہ نشان بہت چھوٹا آتا ہے آپ کی بریس پر اگر جو بھی سرجری کرتے ہیں چاہے وہ لائپوسکشن کریں یا وہ مسترکٹی می کریں تو جو میں کہوں گا میری طرف سے جو آپ کے لئے ریکمینڈیشن ہے آپ کسی اچھے پلاسٹک سرجن کو اپنے شہر میں یا کسی بڑے شہر میں جا کے دکھائیں اور پھر جو ہے سرجری کا ڈیسین پوٹن کی جانچ کر کے دیکھنے کونسی سرجری کرنے کی اس طریقے سے آپ اس بیماری کو پوری طریقے سے ٹھیک کر سکتا ہے اس میں آپ کو گھبرانی کی ضرورتی نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورتی نہیں ہے خوب کہ میں نے آپ کے سارے سوالوں کا اور جو آپ کے من میں شنکائیں تھیں ان کا آنسر کیا اگر آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب مل گیا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتا دیں اور اگر ابھی بھی کوئی من میں سوال ہے تو بھی کمنٹ کر کے ضرور پوچھ لیں میں دیفنیٹلی آپ کے سوال کا جواب دوں گا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگاؤ تو زیادہ زیادہ دوستوں کو شیئر کریں تو دیکھ ان کو بھی اس کا فائدہ ملے اگر سبسکرائب نہیں کیا آپ نے مجھے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل ایکن کا بٹن بھی دبالے تو دیکھ اس طرح کے ہیلتھ انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو سمیت ملتے رہے تینک کیو بنیوات